ایک اور اچھی خبر وکلا صاحبان کے لیے حکومت پنجاب نے دس کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا ہے کرونا کی وجہ سے وکلا کے لیے یہ وکلا اتحاد کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا کہ آج وکلا کو دس کروڑ روپے کا پیکج ملا ہے اس سے وہ تمام تر وکلا جو مستحق ہیں جن کے کاروبار نہیں چل رہے جن کی پریکٹس کے اندر تاتل آ چکا ہے ان کو اس کے ساتھ اکوموڈیٹ کیا جائے گا ایک اچھا اور احسن قدم ہے حکومت پنجاب کا اور یہ یقینا نوکلا اتحاد کی جیت ہے دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں کہ صحافی برادری اس وقت تک ان مشکلات کا شکار ہے صحافی برادری کے بقایا جات ادا نہیں کیے جا رہے اور پھر میڈیا ہاؤسز یہ پلی لیتے ہیں یہ جواز لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس حکومت کی جانب سے اشتہارات لگوائے گئے اور ان کے ڈیوز کلیر نہیں کیے گئے اس وجہ سے ہم عامل صحافیوں کارکن صحافیوں کی تنخواہیں نہیں دے سکتے صحافیوں کے لیے پیکج تو دور کی بات ان کے میڈیا ہاؤسز کے واجبات تک ادا نہیں کیے جا رہے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ نہ صرف ان اداروں کے واجبات ادا کیے جائیں بلکہ عامل اور کارکن صحافیوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا جائے جو براہ راست ان بیروزگار صحافیوں کو ملے ان بیمار صحافیوں کو ملے اور ان صحافیوں کو ملے جو فرنٹ لائن سولجر ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہے ہیں اور یہ پیغام میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافی تنظیموں کے لیے بھی ہے جو اپنی اپنی ڈیڑ اینٹ کی مساجد بنائے ہوئے بیٹھی ہیں کاش کہ وہ اس موقع کے اوپر اکٹھی ہوتی ایک نکاتی ان کا ایجنڈا ہوتا تو یقیناً حکومت پنجاب ان کی درخواست ان کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھتی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی صحافی تنظیم اس حوالے سے ذاتی مفاد کی بات کر رہی ہے یہ کارکنان بہتر سمجھتے ہیں لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے یک جان ہونا اتحاد ہونا اور ایک زبان ہو کر اپنے عامل کارکن صحافیوں کے لیے فرنٹ لائن سولجرز کے لیے غریب مستق اور بیروزگار صحافیوں کے لیے اس پیکج کے لیے بات کرنا جس طرح کا پیکج وکلا کو ملا ہے اگلی کہانی کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اگلی کہانی کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے پنجاب کے اندر زخیران دوزوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا گیا ہے کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ہم آج ساتھ موجود ہیں ہمارے ریپورٹر علی اقبال تفصیل ان سے جانتے ہیں جی علی اقبال عجیب علیہ السلام پنجاب سے دار سمان دوزار نے صبح میں بر میں تمام زخیران دوزوں اور مجائل ملافہ خوروں کے ساتھ بلا تفریق ریکڈون کا حکم دیا ہے اس حوالے سے چیز سیکٹری پنجاب کو ٹاسک ہونکا گیا ہے چیز سیکٹری پنجاب کی جانتے سے بھکا گیا ہے کہ سیول ٹیکٹریٹ میں ایک کنٹرول روم بنا جائے گا اس میں تمام طرح جو اشیاء ضرورت ہے ان کی پرائس کنٹرول کے حوالے سے وہ منیٹرنگ کریں گے اور ساتھ کا ذرہ پنجاب کی جانتے سے کہا گیا ہے کمیٹی جو ہے پرائس کنٹرول کی ادار اور صبحی کبینہ کی جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے اس کے حوالے سے وہ ایک خصوصی ریٹ وہ اس کا تائین کریں پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہونا یا پرائس کے اوپر چیک رکھنا زخیران دوزوں کے خلاف کاروائی کی جانا یہ تو حکوم دوکورٹ 24-7 کام ہے بارہ مہینے انہیں یہ کام کرنا ہوتا ہے پانچ سال کا منڈیٹ ملتا ہے جس دن یہ اقتدار کے اندر آتے ہیں اس دن سے لے کر آخری دن تک یہ ان کی پرائمری ریسپونسپلیٹی ہے اس حوالے سے قوانین موجود ہیں لیکن کاروائی کرنے کی جب بات آتی ہے تو اجلاس بلوایا جاتا ہے اجلاس کے اندر بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد نتیجہ صفر پلس صفر is equal to صفر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کیا کبینہ کے اندر کوئی شخص یہ بولنے کو تیار نہیں ہے کیا ایوان کے اندر اسیمبلی کے اندر آپوزیشن ہو یا حکومت کا کوئی رکن ہو یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قوانین موجود ہیں بیان بازی سے باہر نکلی ہے اور خدارہ غریب عوام کو رلیف دینے کی بات کیجئے آج گھر گھر کے اندر ماتم بچھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ان کے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس اپنے روز و شب گزارنے کے لیے روپے پیسے نہیں ہیں یوٹیلٹی بلز ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا ان ایوانوں کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ بات کر سکے آجی بلکل رائے سب اس حوالے سے جب مصدر جوہوں سے دیکھنے میں چیزیں آتی ہیں کہ چیزیں مہنگی مل رہی ہوتی ہیں تو حکومت جس میں بھی آتی ہیں جس میں بھی حکومتیں تمام دعوے کرتی رہی ہیں اور ان کے جو جرمانہ فائن تھا وہ ہزار سے دو ہزار پر تک تھا تو لوگ کی اس حمد سے ان کو جرمانہ کرنے کی بجائے جو زیادہ سار انتظامی کے لوگ ہوتے تھے وہ اتنا ہوا سے راشن اپنے لیے گھر کے لیے لے جاتے تھے یہ بدقسمتی تھی اب اس حوالے سے حکومتیں پنجاب میں انٹی ہورڈنگ آرڈینس دوزہ پیس لایا گیا ہے یہ اس میں کافی بہتر ہے کیونکہ تین لاکھ سے دس لاکھ تک جرمانہ کیا جاتا ہے اور دس سال تک کی سزار انٹی ہورڈنگ آرڈینس کے تحت جو ہے وہ اب دی جا سکے گی جس کے بعد مصرف کانوائیاں بھی عمل میں آنا شروع ہو گئی ہیں کلور ملوں کے حوالے سے کلور مل کو کل بھی جو ہے وہ سیل کیا گیا لیکن یہ ابھی سامد ناکافی ہیں اس پہ عمل سامد اگر پورا ہو جائے اگر سامد جو زیر انتظامیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریس کو سمجھ کے کریں ہم حاصل کر کے جو کمیٹی ہیں وہ بھی صح اس حکومت در سے آئیے وہ فال نہیں ہو سکیتی بہت بہت شکریہ آپ کا لیک وال بلدیاتی نظام لوکل باڈی سسٹم جو بنایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے عوامی نمائندے آپ کے ساتھ آپ کی پرائمری یونٹس تک جو ہے آپ کے ساتھ منسلک ہوں آپ کے دکھ دھرت کا انہیں علم ہو انہیں معلوم ہو کہ گرہ فروشی کہاں پر ہو رہی ہے کسی بوٹر کے لیے کوئی مشکل کا سامنا ہے تو اس کو کس طرح دور کیا جانا ہے لیکن پاکستان کے اندر لوکل باڈی سسٹم کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا ڈیولوشن آف پاور کو نیچے تک لانے کی جب بات کی جاتی ہے تو سب ہی کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے ہامی ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو مسلم لیگ نون ہو تحریک انصاف ہو پیپلز پارٹی ہو ڈیولوشن آف پاور کی جب بات آتی ہے تو وہ اس سے کنی کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں بہتر ہوگا کہ حکومت لوکل باڈی سسٹم کے حوالے سے غور کرے اس کے بعد انہیں دعویوں کی ضرورت نہیں پڑے گی یقیناً اس کے اوپر ان کے عوامی نمائندگان جو ان کے پرائمری لیول کے اوپر یونٹس کے اوپر لوگ ان منتخب موجود ہوں گے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے